موسیقی دیس کے اس سب سے پرتسٹرٹ آرکیٹیکچر آوارڈ فنسن میں آپ سب کے بیچ اپستیت ہو کر مجھے اتینت پرسنتہ کانو ہو رہا ہے میں آج اس کارکر میں موجود سبھی ٹیلنٹیڈ آرکیٹیکٹس ڈیزائنر اور دور درسی پلانرز کا عوی نمدن کرتا ہوں اور 32 میں جے کے آرکیٹیکٹ اب دیئی رواج کے ویجیتاؤں کو ہر دیسے صبح کا منائی بھی دیتا ہوں ابھی ڈاکٹر ندیبتی جی بتا رہے تھے کہ تین دسک سے زیادہ سمیسے اس آوارڈ فنسن کا اوجن ہو رہا ہے آپ میں سے بھی انیک لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ تین دسک میں سے پچھلے جو نو دس ورس ہیں ان کا پریویس ہمارے دیس میں پوری طرف بدلہ ہو آئے مجھے بسواس ہے اس آوارڈ کی آترہ میں بھی بہت سے ساتھیوں نے ان ورسوں میں انفرسٹرکچر پلیننگ اس کی ڈیزائننگ ٹاؤن پلیننگ اور اس سے جوڑی انویٹیو ڈیزائن ڈریم ہوم فار کوالیٹی لیونگ کو ساکچھات روپ سے دیکھا بھی ہوگا اور ان لوگوں کو سمانت بھی کیا ہوگا جنہوں نے اس بدلاؤ ایوہم راست نرمان میں برز چل کر کے اپنی بھومکہ کا نروہن کیا ہے میں ان سبھی کوہردے سے کتگتہ کے اپیر کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ہنر سے اپنی کلا سے اپنے ویجن سے اور بھی گیان سے آتو نرور اور آکانچی بھارت کے نیو کو مجبوط کرنے میں یوگدان دیا ہے سامانے طور پر کبھی عطیق کو بھویسے کے سپنے پر میں اس رائے کا ہوں اور ہاوی ہو سپنا یہ کبھی میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں بیشار کریں گے آپ جو کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کس پرکار انیگ چیزوں کا سریعن کرنے میں کرنی رہا ہمارا بھارت اپنے ہی عطیق سے دور بھاگتا ہے اس سے بچنا چاہتا ہے یہ سچ ہے کہ عطیق میں جینا نہیں ہے ہم کو لیکن عطیق سے سیکھ کر عطیق سے کچھ ستروں کو گھران کرکے ہم بہتر ورطمان اور بھویسے کا اندرمان کر سکتے ہیں آپ میں سے انیک لوگوں نے بھگوان وشو کرما کا نام جرور سنا ہوگا وہ آپ کے پروفیسن کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ آدمی تھے لیکن آج اگر آرکیٹیکشر کا ویسوی کی تحاس ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھگوان وشو کرما کا کہیں جکر نہیں ملتا ہے ویسوی کی تحاس کہتا ہے کہ سبد اور کلا کا اوریجن گریگ میں ہوا ہے اور بعد میں پندرہویں ستابدی میں یوروپین آرکیٹیکٹ نے اسے پروفیسنل صلوق دیا صبح بھاوک روپ سے میرے جیسے بکتی کے مند میں سوال یہ اٹھنا ہے صبح بھاوک ہے کہ پھر ویسو کرما کون تھے جن کا جکر کرتے ہوئے مہا بھارت میں لکھا گیا ہے کہ وہ سب ہی کلاوں کے سوامی اور سب سے پرتسٹھت نرماتا تھے اور جن کی پوجہ دیوتا بھی کرتے تھے ریگویت میں ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ بلڈنگ بنانے والا ویسو کرما کا ہی سوروپ ہے اور اس کی جو کریٹیپ پاور ہے وہ دھرتی اور سورپ کی سکتی کے سنجوجن سے بنی ہے یا پھر اگر کوٹیلے کی عرض ساستر کی میں بات کروں جس میں گریگ یا یورپ کے کسی آرکیٹیکٹ سے پہلے انہوں نے عرب ناجیسن اور سہروں کے ڈیزائن کے بارے میں بڑی ویستار سے چرچہ کی وید، اپنی ست جیت میں جینے کی ضرورت نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ آج کیا وہ سکتائیں الگ ہیں لیکن اپنے ہونر اپنی کلا سے لوگوں کو کوالیٹی لائف پروائی کرتے ہوئے کم سے کم ایک جو مانسکتہ دیس میں فیلی ہوئی ہے جسے ہم گولامی کی مانسکتہ کہتے ہیں اسے دور کرنے کے پریعت میں آپ کو بھی یوگدان دینا چاہیے میرا آپ سے آکرہ ہوئی ہے آم جن کے بھیتر دیس کے آم آدمی کے من میں گروہ کی بھاونہ پیدا ہو ہم اس چھتر میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے اس کا دائی تو آپ کے کندھوں پر ہے یہ دیاز نو لکھنے کی ہماری کمجوری تھی جس کا فائدہ انیک لوگوں نے اٹھایا اور آج ہمیں ویسوہ کرما کو یاد کرنے میں بھی ان سے کاریگنوں کو جوڑنے میں ہجاروں سال لگ گئے مطروب سماج کا من خاص طور سے بھارتی امانس بدل گیا ہے وہ اپنی سنسکرتی پر گروہ محسوس کر رہا ہے اور آپ جیسے پروفیسنل سگر بڑے منچوں سے اپنی اس دھروہر کا جکر کریں گے تو میں مانتا ہوں کہ نشت روپ سے ایک جاگر روپتہ آئے گے رانا پرداب سنگھی نے اپنے پتر میں اس بات کا جکر کیا تھا کہ ارکیٹیکچر کا مطلب صرف بیلڈنگ بنانا نہیں ہے اور بھی انہوں نے لکھا تھا میں ان کے اس بات سے پرنتیہ سہمت ہوں یہ تو ایک مہان قلعہ ہے جو کسی بھی کھالی سپیس کو منچہا سوروپ دے کر اسے استیتوں کو سمرپت کر سکتی ہے کئی بار سایت ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ایک ارکیٹیکٹ کاگج پر جن آڑی ترشی رکھاؤں کو کھینچ رہا ہے اس کے گھر میں کوالٹی لیونگ کے لیے بہترین گھر راست نرمان کے لیے بہترین انفرسٹیکچر چھپا ہوا ہے ایک پرانی کہاوت ہے کہ مکان کی نیو کے بعد مجبوطی کے لیے دروازے کے آرک کو دیکھیں اور اس لیے آرکیٹیکٹ سماج کا وہ حسوسک تستمب ہے جس کے کندھوں پر عام جن جیون کی آوشکتہ کی پورتی سے لے کر دیش کے وقاس کے لیے آوشک اور بہتر انفرسٹیکچر بنانے کا دارو مدار ہے ابھی بھارت کے سماننی پردار منتری شریمانداریندر موڈی جی نے ممبئی میں جس اٹل سے تکاؤ دھگھٹن کیا وہ بھی آپ سب کی کلا سادھنا کا ہی پرمان ہے یہاں جمہو کسمیر میں چناب پر دنیا کا جو سب سے ہونچا ریلوے بریج بنا ہے وہ بھی آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کے میلے جلے پریاسوں کا ایک سروسسٹ پرتیک ہے دیس میں آج سو سمارٹ سٹی کے کام چل رہے ہیں جس پرکار کا آرابن سپیس گرین سپیس پیڈیسٹریان سپیس گرین ہومز کا اندرمان ہو رہا ہے مارڈن ٹیکنالجی ترسہ کلا کے فیوجن سے جس پرکار سسٹینیبل لیونگ کو پرموٹ کیا جا ہے اس کا سریعہ ہی میں آپ سب کو آپ سب کو مطلب آرکیٹیکٹر ان کی پوری پروفیسنل کمیونٹی کو دینا چاہوں گا آپ میں سے کچھ لوگ سہت حال میں سری نگر گئے ہوں گے وہاں بھی اربان ٹرانفارمیسن پر کچھ کام ہوا ہے اس کی تاریف اور اس کی کاپی کئی جگہ لوگوں نے سرو کیا ہے جمہوں میں بھی کچھ کام پرارم ہوا ہے ابھی جمہوں کے ہی رہنے والے ایک آرکیٹیکٹ کو یہاں سمانت کیا گیا ان سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کافی کام کیا آپ نے دلی اور دیس میں تھوڑا کے جمہوں میں بھی کام کریے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آنے والے بھوی سمیں آپ جیسے پروفیسنل آرکیٹیکٹس اربان ڈیوائیول میں مہتوپون یوگدان دیں گے مجھے یاد ہے پراشین گرنٹوں میں ہی یہ آرکیٹیکٹ کی چھوٹی سی کہانی ہے اس کہانی کو میں نے کبھی پڑھا اس جمانے میں پیدل یا گھوڑے سے لوگ یاترہ کیا کرتے تھے وہ کسی گروپ کے ساتھ جا رہا تھا لیکن ایک ندی پار کرتے ہوئے وہ رک گیا نوجہ نے ندی اور اس کے آس پاس کے کھالی جگہوں میں اسے کیا دکھائی پڑا کہ وہ آگے کی یاترہ ہی بھول گیا آس پاس کے گاہ والوں کی مدد سے جنگل کی لکڑیاں اور بہاڑ کے سندر پتھر اس نے پانچ ورس کے بھیتر نیا سہر نرمت کر دیا ہے لوگ حیران تھے اسے کھالی جگہ میں کیا دکھائی پڑا جو اور لوگ نہیں دیکھ سکے میں مانتا ہوں وہ تطور سرجن کا تطور ہے اور سرجن چو اس پرمپرہ کے اترادھکاری ہونے کے نا دے آپ سبھی کا دائی تو ہے کہ وقصد بھارت کی یاترہ میں نئے انفرسٹرکشن نرمت کر کے آپ اپنا یوگدان دیں آج ٹیکنالوجی اور انویشن نے آپ کو کافی سہولیت پردان کی گھروں یا انفرسٹرکشن کو نرمت کرتے ہوئے کس پرکار اسے ابھی جب میں دیکھ رہا تھا تو نیچرل لائٹ سولر اور کا مادیم انیک چیزیں آپ کر رہے ہیں ہم اسے ایک نئی دیشہ دے سکتے ہیں میں ایک آنکڑا دیکھ رہا تھا سامانی طور پر بھی ہمارے دیش میں پر کاپیٹا گلاس کنجمسن قریب دو کلوگرام ہے اور امید کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دو ورسوں میں پر کاپیٹا کنجمسن تین سے چار کلوگرام ہو جائے گا گلاس کنجمسن نے سولر وینڈو پینل کے انویشن کو ایک نیا کامرسیل مارکٹ بھی پردان کیا ہے انرچی تثہ کنسٹرکشن انڈسٹی میں ایک نئے پرکار کی کرانتی بھی آئے کس پرکار زیادہ سے زیادہ گلاس وینڈو میں ٹرانسپرینٹ سولر پینل کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس پر آپ اپنے ڈیزائن سے ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں اور ایک انوان ہے کہ لگ بل 30% بجلی کی دیمانڈ گلاس وینڈو سے پوری کی جا سکتی ہے آٹیفیسیل انٹیلیجنس اور انڈسٹری فور جیرو کی ریولوسن کی انیک انڈ تیکنالجی انڈویٹیف ڈیزائن کے پریاسوں کو اور سسکت بنایا ہے آپ سبھی نئی ٹیکنالجی کی چھمتہ کو سکراتم کارتھک تتھا ساماجک لاہ میں پریورتیت کر سکتے ہیں تاکہ سرکاریں سسٹینیبل ایکانومی سو سو تتھا انویرانمنٹل لکشوں کو جلدی پرابط کر سکتے ہیں گتی سکتی کے جریعے آج پردھانمنٹری جی نے راستر کے وقاس کو نئی گتی دینے کا ایک پیتر کیا ہے ایک سو سات لاک کروڑ روپے ہنڈر سیون لیک کروڑ روپے کا نیسنل ماسٹر پلان انفرسٹرکشن اور گنیادی دھانچہ میں یہ نشت روپ سے آنے والے دنوں میں کبھوت پور پریورتن ہماری دیش میں لانے والا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کی کلا اور ٹیکنالوجی مل کر اس سے سماج میں ایک نئے پرکار کی گسیلتہ آئے گی آپ سب کو یاد ہوگا آج سے دس سال پہلے دیش میں کتنے ہائیوے تھے کل لمبائی کتنی تھی میں ہاں کڑوں میں نہیں آنا چاہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے آج کتنا ہے بہت سے آرکیٹیکٹ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اوثر ہے کہ وہ آنے والے بھویشیے کی رچنا کر سکتے ہیں کتنے نئے انڈسٹریل کاری دور ڈیفنس کاری دور دیش میں آج بن رہے ہیں کتنے میگا فٹ پارک بنائے جا رہے ہیں سہروں میں سنسکتی اور میٹیریل کے جوڑ سے ایسے گھر نرمیت کیے جا رہے ہیں جو لگزری بھی ہیں اور کلائیمیٹ چینج کی واسطہ وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سسٹینیمبل بھی ہیں ایسے انیک شطر ہو سکتے ہیں جس میں راست آپ سے یوگدان کی امید کرتا ہے آپ ایک شارع رہتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی سرزن سکتی اور انویٹیو چھمتہ سے اس پونید کارے میں بہت ہی مہتوپون یوگدان دیں گے میں ایک بار پنا جیکے سیمنٹ کا خردے سے آبھار کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آرکیٹیکچر کی پرمپرہ کہ یہ تلونی سیوا کی ہے اور یہ کوئی سامانے کام نہیں ہے کسی کام کو لگاتار تیس سال سے زیادہ سمیت تک کرنا نشطرپ سے جس کے پاس سنکلپ ہوتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے میں ایک بار سبھی اوارڈ وینرز کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اور آپ سب یہاں آئے جمہو قسمیر پرساسر کی اور سے جو ساتھی باہر سے آئے ہیں ان کا سواغت کرتے ہوئے اپنی بات میں یہی پوری کرتا ہوں دھنیوال جائے ہیں